حضرت آدم کو اللہ نے علم سے فضیلت دی اور یہ علم آدم کو کب کب دیا گیا اس کا جواب ہمیں سورہ بکرا میں ملتا ہے علم کا پہلا حصہ حضرت آدم کو تب وضیعت کیا گیا کہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی فضیلت بتانی تھی اور یہ فضیلت اللہ نے واضح کی حضرت آدم کو کوئی نام سکھا کر جو کہ فرشتوں کو نہیں آتے تھے پھر دوسری دفعہ ہم زبارہ ذکر پڑھتے ہیں ان دیے جانے کا کہ جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کرنی تھی تو توبہ کے خروف اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے اور انہوں نے پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی پھر دوبارہ ان کا ایک حصہ ملتا ہے کہ جب توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی زمین پر اتر جاؤ اور دیکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور ساتھ ہی علم کا ایک اور حصہ دیا ہم انہی تین مدارج کے اوپر گور کرتے ہیں پہلے حصے میں انہیں کوئی نام سکھائی گئے جو کہ جنت کے بارے میں ہوں گے یا وہاں جو چیزیں یا مخلوقات موجود ہیں ان کے بارے میں ہوں گے دوسرے حصے میں انہیں توبہ کے الفاظ سکھائے گئے کہ دراصل جب غلطی ہو جائے گی تو توبہ کیسے کرنی ہے کیونکہ انسان کی جو قفیت ہے اس کے اندر غلطی شامل ہے اور اس نے غلطی کا حساس کرنا ہے بھانپنا ہے اور فوراں واپس آنا ہے تو واپس پلٹنے کے الفاظ اللہ نے آدم کو سکھائے یہ بھی علم کا ایک بڑا حصہ تھا کیونکہ باقی مخلوقات تو غلطی کرتی نہیں تھی پرشتے ہو گئے یا باقی چیزیں بھی وہ بھی توہن و کرہن اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتی ہیں صرف آدم کے پاس یہ کپیسٹی تھی کہ وہ غلطی کرے گا تو اللہ نے ان کو الفاظ سکھائے علم کا ایک اور حصہ دیا واپس پلٹنے کا اس کے بعد جب انہوں نے دنیا میں آنا ہے تو دوبارہ ایک علم کا حصہ دیا گیا علم کے پہلے دو حصے جو کہ جنت یا دوزخ یا فرشتوں کے نام یا ان چیزوں کے بارے میں تھے یا پھر توبہ کے حروف تھے ان دونوں کا تعلق روحانی علم کے ساتھ ہے اور ان معاملات کے ساتھ ہے کہ جو عالم بالا سے تعلق رکھتے ہیں جیسے جو نام ہمیں نہیں پتا کہ ایکزیکلی وہ کن چیزوں کے نام تھے اسی طرح جو توبہ کے حروف ہیں وہ تو ہمیں ساتھ اللہ نے بتائے جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے وہ اللہ نے ہمیں ساتھ بھی عطا فرمائی لیکن یہ جو دونوں حصے تھے یہ ہماری سپیرچول کلنزنگ سے ریلیٹڈ تھے پہلا دراصل ایک ڈی فالٹ لیول کی لرننگ ہے کہ یہ کچھ چیزیں سکھائیں جائیں گی جو یہ سیکھ سکے گا جو بیسک لرننگ تھی بیسک الفہ بیٹس جیسے ہوتے ہیں کوئی لینگویج ہم سیکھتے ہیں اور جو دوسرا حصہ ہے وہ سپیرچول پیورٹی اور کلنزنگ کا ہے کہ دراصل ان کی جو روح ہے اس کی بلیدگی کے لیے توبہ ضروری ہے انسان کے لیے تو یعنی جو پہلے دو ٹیسٹ ٹرائل جنت کے اندر ہی ہوئے نا آدم کے ان میں ایک حصہ علوم کا ہے اس میں سیکھنا ایک فیزیکل تینگ ہے کہ کسی چیز کا نام آنا یہ ایک ڈیکلیریٹیو سٹیٹ آف نالج ہوتا ہے جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سائیکلوجیکلی تو ان کا نام ہے وہ علوم جن کا تعلق ہے ایک ریل ٹھنگز کے ساتھ جو چیزیں ہمیں وزیبلی نظر آتی ہیں جیسے یہ کرسی ہے میز ہے لیپ ٹاپ ہے ان سب چیزوں کی نیمز ہمیں پتہ ہیں یہ ڈیکلیریٹیو نالج کے ہلاتا ہے جس کو ہم زبانی ادا کر سکتے ہیں تو یہ علم کا ایک حصہ تھا جو آدم کو دیا سیکنڈ ٹھنگ جو سپیرچول کلنزنگ کے ساتھ ہے کہ دراصل ایک علم کا حصہ جسم کے لیے یا ہماری فیزیکل انٹیٹیز کے لیے اور علم کا ایک حصہ ہماری روحانی بالیدگی کے لیے جو انویزبل پورشن ہوگا ہماری باڈی کا ہم جسم اور روح دو چیزوں پر مشتمل ہیں جیسے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے جسم کو گروہ کرنے کے لیے ایسے ہی ہمیں اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے اپنی روح کی بالیدگی کے لیے تو دراصل یہ دونوں طرح کے علم تھے کہ جو کہ شروع میں ٹیسٹ ٹرائل میں حضرت آدم کو دیئے گئے اور اس کے بعد ان کو نیکس ٹرائلز کے لیے بھیجا گیا پھر اس کے بعد ایک اور رشت نالج تھا جو کہ درکار تھا دنیا میں آنے کے بعد جیسے کہ حضرت آدم جب دنیا میں آئے ہوں گے تو یہاں پر جس سروائیول نیڈز ہیں جس کو آج ہم لیمبک سسٹم کہتے ہیں نا ایولوشنری میکنیزم کا سب سے بیسک انفرسٹرکچر جو ہمارے برین کے اندر ہے ہمارے لیمبک سسٹم میں ہمارے سروائیول سے ریلیٹڈ ہماری تمام نیڈز بتا دی گئی ہیں یعنی ہمیں جبلی طور پر انسٹنکٹیو نہیں یہ پتا ہے کہ کون کون سے جانور ہمارے لیے ہامفل ہیں ہمیں نقصان پنچا سکتے ہیں ہم نے کبھی شیر کو نہیں بھی دیکھا ہم شیر کو دیکھیں گے جنگل میں ہم بھاگ کھڑے ہوں گے یا سامپ کو دیکھیں گے تو ہم اپنے پیر سمیٹ لیں گے ہمیں پتا ہے یہ نقصان دیتا ہے تو یہ بہت سا ایک انسٹنکٹیو نالج تھا ایک جبلی طور پر نالج تھا جو حضرت آدم کو لیمبک سسٹم میں وضع کر کے دے دیا گیا کہ دنیا میں جائے تو اس کو پتا ہو ہامفل چیزیں کیا ہیں مینیفیشل چیزیں کیا ہیں کون سی جڑی بھوٹیاں کھانی ہیں کون سی جڑی بھوٹیاں نہیں کھانی پانی کہاں سے حاصل کرنا ہے تو جو basic common sense ہے basic themes ہیں وہ دیکھ کر اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں اتار دیا تو یہ third stage تھی وضعیت کیے گئے نالج کی اس کے بعد fourth stage آتی ہے fourth stage میں سورہ بکرہ کی انیشیل آیات میں ہی ہمیں مل جاتا ہے ذکر کہ اللہ تعالی نے اب انہیں کہا کہ جب تم دنیا میں آوگے تو جتنی جتنی ضرورت ہوگی نا اتنا اتنا knowledge تم کو دے دیا جائے گا اور جب کوئی ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنی ہے اور usually جو ہدایت ہے یعنی جس کی پیروی کرنی ہے یہ systems ہوں گے complex ہوتی جائیں گی آپ hierarchy بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ hierarchy کہاں سے چلی ہے basic اسما سے جو فرشتوں کے سامنے پریزنٹ کیے گئے پھر اس کی spiritual cleansing توبہ کی حروف سکھائے گئے پھر یہ کہ دنیا میں آکا کچھ declarative knowledge کا حصہ جو کہ necessary تھا شروع میں necessities آتی ہیں it's physiological level of knowledge دیا گیا جو primary motives کے لیے یا primary needs کے لیے یا biological needs کے لیے ضروری تھا اب آتی ہیں جو انسان کو distinctive کرنے والی characteristics ہیں خاص انسان کی ودیت کرتا چیزیں تھیں جو انسان کی خاص capacities ہیں اور potentials ہیں تو اس کے لیے system درکار ہے کہ پورا system ہوگا جو societies میں run کرے گا جو societies کو چلائے گا اس کے لیے گاہے بگاہے ہدایت آتی جائے گی پیغمبروں کے ذریعے اور جب کوئی ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنی ہے اور جو پیروی کرے گا اس system کے اندر رہے گا جو مربوط نظام اللہ نے دیکھ کر بھیجا ہوگا جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہی ہدایت چیافتہ ہوگا اور جب کہیں سے deviate کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا کا لقص ایک system ہے جو مرتب کیا گیا ہے اور وہ انسان کو بتایا جائے گا یہ جو ہدایت کی پیروی ہے اس میں روحانی علوم بھی آتے ہیں جو کلام الہی ہے جو کہ مختلف کتابوں کی صورت میں پوری دنیا کی تمام قوموں کی طرف گاہے بگاہے نازل ہوتا رہا اور اس میں سے کافی سارا knowledge ہمیں آج تکل نہیں پتا کہ کب کب کون کون سی کون پر کون سے پیغمبر ہے صرف چند ایک پیغمبروں کا ہمیں اندازہ ہے جن کا ذکر ببلیکل سٹیڈیز میں اور پھر قرآن مجید میں موجود ہے باقی بہت سے پیغمبروں کے بارے میں اور ان کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو system تھا وہ ایک ہی تھا اور کم سبھی پیغمبر جو دنیا میں کہیں بھی آئے وہ ایک ہی قسم کا system لے کر آئے اس کے ساتھ ساتھ جو knowledge دنیا میں آ کر ہمیں ملانا وہ knowledge بھی ہے کہ جو ہم نے مختلف طریقوں سے حاصل کیا جیسے کہ کوئی scientist ہے وہ research کرتا ہے کوئی new discoveries ہوتی ہیں یا ہم کسی بھی طریقے سے سوچ و بچار کے ذریعے بھی پہنچتے ہیں اس knowledge تک کیونکہ سوچ و بچار کرنا صحیح کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی intuitive knowledge جس میں ہمارا ذہن کھلتا ہے اور ہم کچھ نئی چیزیں گین کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سیکھتے ہیں تو یہ next ہمارے پاس سسکی stage آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی اس طرح یہ جو علم کا ایک بڑا حصہ ہے جس step by step ایک دریج کے ساتھ دنیا میں آدم کو اور اس کے بعد مسلم پیغمبروں کے توسط سے ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ہمارا یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسی علم کی جو پرک ہے یہی ہماری اصل کا سوٹی ہے کہ ہم اپنے علم کو کس حد تک پرکتے ہیں اور کس حد تک